الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعلى عالیه واسخبه محین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم فاللزین یتوفون منکم ویذرون ازواجی یتلبس بیانفوسهن اربعت اشورم و اشرہ فَإِذَا بَلَغْمَا جَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ كِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمْوَا تَعْمَلُونَ خَدِيرٌ اللہم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخکیم مولا جا صلی وسلم دائماً بدع اللہ حبیبِكَ مَنْ زَانَتْ بِحِلُو سُرُو سورہ بکرہ میں وہی معاشرتی مسائل چل رہے ہیں جن میں نکاح اور طلاق کے مسائل تذکرہ پیچھے سے آ رہا ہے تو اس آیاء کریمہ میں ایک اور صورت ہے کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور ان کی بیویاں پیچھے رہ جاتی ہیں بیوہ ہو جاتی ہیں ان کے لیے چار مہینے اور دس دن عبدت ہے جو قامت جس عورت کا فوت ہو جائے تو بیوی کے لیے اس کی وفات سے لے کر چار مہینے دس دن عبدت ہے یہ چار مہینے دس دن عبدت میں وہ قامت کے گھر میں رہے گی ہام آدمیوں سے ملے جلے گی نہیں کوئی خاص بناؤ سندھار نہیں کرے گی لیکن جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے فَإِذَا بَلَغْنَا عَجَلَهُنَا جب وہ یہ مدت پوری کر لیں فَلَاجْنَحَا لَيْكُمْ فِي مَا فَالَنَا فِي أَنفُسِهِنَّا بِالْمَعْرُوف تو اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے ایک اس خاتون کو رسومات کا قیدی بنا کر رکھا جائے نہ یہ کوئی فرضِ این ہے کہ اس کا ضرور نگاہ سانی کیا گیا ہر خرد کے ہر خاندان کے ہر قبیلے کے مختلف حالات ہوتے ہیں مختلف صورتیں ہوتی ہیں بعض خواتیم کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی اولاد بھی نہیں تھی شادی ہوئی اور کچھ دنوں بعد بیوہ ہو گئی تو انہوں نے اپنی عمر اسی گھر میں بسر کر دی ساری عمر گزار گئی اور پاک دامنی کے ساتھ گزار گئی شاید ان کا کل قلب لگو اس قسم کا ہوگا یا ان کی اپنی اس طرح کی کئی ہاں وہ ان کا اپنا عیسار ہے اپنی مرضی سے کریں تو ٹھیک ہے لیکن عمومی قائدہ یہ ہے کہ خلاف فطرت زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو انسان کی فطرت میں ہے کہ خاتم اور مرد مل کر رہتے ہیں اور یوں سلسلہ آگے چلتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے وہ شریف ہو نیک ہو بہایہ بھی ہو تو اسے خاندانی آنر بنا لینا اور اپنے عزت و مسئلہ بنا لینا کہ اب یہ نکاح آسانی کرے گی تو ہماری بے عزتی ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ فرمایا کچھ حرج نہیں ہے اس بات میں کہ وہ معروف طریقے سے اپنا کوئی راستہ نکالے نہیں وہ عورت پر بھی یہ ہے کہ وہ کسی غیر شریف یا بے حیال طریقہ اشتیار نہ کرے معروف طریقے سے شریف طریقے سے اگر کوئی مناسب ہے گھر میں کوئی مناسب آدمی ہے اس سے نکاح ہو جاتا ہے باہر کسی شریف آدمی سے تو بیوہ کا نکاح آسانی کر لینا یہ قابل مضمت نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں ان میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آدمی بدکاری کرتا رہے گناہ کرتا رہے تو اسے کوئی نہیں پوچھتا نکاح کرے تو شور مات جاتا ہے کہ دیکھو فلان کی وہ بیوہ نے نکاح کر لیا یا فلان بندے نے دوسری شادی کر لیا فلان نے یہ کر لیا اور نکاح نہ کرے تو ناجائز طریقے سے جو لوگ کچھ کرتے ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھتا کوئی عامیت نہیں دیتا اس میں نہ کسی کی ناک کٹتی ہے نہ کوئی حانر کا مسئلہ بیچ میں آتا تو قرآن کریم نے زندگی کے ہر مسئلے میں رہنمائی فرمائی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ جو عورت بیوہ ہو جائے اسے آپ آنر کا وہ ایک دے کے دباؤ اسے قیدی بنا لیں بلکہ اگر کوئی ہاں یہ ہے بالمعروف ہو جو بھی ہو معروف طریقے سے ہو مناسب ہو مناسب رشتہ ہو اور مناسب طریقے سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير شریعت کے ہر حکم کے ساتھ یہ قید لگائی گئی ہے کہ عمل بشریعت کے لیے ایمان بللہ کا مضبوط ہونا ضروری ہے یہاں بھی اس یقین کا ہونا ضروری ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کریم اس سے باخبر ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير جو عمل بھی تم کر رہے ہو اللہ کریم اس عمل کو جانتا ہے اور تمہاری نیتوں اور ارادوں سے واقع ہے کہ کیا عمل کر رہے ہو اس کے پیچھے نیت کیا ہے اس کے پیچھے ارادہ اور سوچ کیا ہے تو زندگی گزارنے کا صحیح قائدہ یہ ہے کہ نیت بھی اللہ کی رضا ہو زمنی فوائد بعض چیزوں میں ہوتے ہیں بعض عورتیں امیر ہوتی ہیں ان کے نام جائداد ہوتی ہے زمینیں ہوتی ہیں پھر اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں لوگ زور لگاتے ہیں میری شادی ہو جائے تو جائداد مجھے مل جائے گی یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جس کے پاس اس کی پہلے شادی تھی اس نے جائداد سے کیا حاصل کیا وہ تو قبر میں چلا گیا آپ بھی کل جا سکتے ہیں یا فلان کی بیٹی سے میں شادی کرلوں گا تو ان کے ساتھ ہماری رنجش ہے تو ان کی توہین ہو جائے فرمایا یہ ساری خلافات ہیں کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے یہ کسی لالج کے لیے یہ اس طرح نہیں بلکہ جو کام بھی کرتے اس میں یہ بات مد نظر رہے کہ اللہ کا حکم ہے اور ایک جائز طریقہ ہے اور جو میں کر رہا ہوں اللہ اس سے واقف ہے اس سے اللہ کی رضا مندی نصیب ہوگی اور میری زندگی بہتر ہوگی سبر جائے گی اور ایک بیوہ خاتون کو بھی سہرہ مل جائے گا وَلَا جُنَهَا لَيْكُمْ فِي مَا عَرَزْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْوَةِ النِّسَاءَ اَوْ اَقْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ایسی خواتین سے جو نکا کے قابل ہوں یا بیوہ ہوں تو اشارتاً یا کنایتاً نکا کے لیے بات کرنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جو خود مختار خواتین ہیں اگر ان سے آپ اشارتاً کنایتاً بات کرتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں چونکہ اگر تمہارے دل میں ارادہ ہے شیخات ان کو دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں یا واطیت ہے اور پھر تمہارا ارادہ بنتا ہے کہ اس سے نکاح کروں تو وہ ارادہ جو تمہارے دل میں ہے اللہ کریم اس سے واقف ہے کسی پر تم ظاہر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو تمہارے دل میں جب وہ موجود ہے تو اللہ کریم کے علم میں ہے اللہ جانتا ہے جب تمہارے دل میں ہے وہ جانتا ہے تم سے خفا نہیں ہے تو اگر اس کا اظہار کرو گے کسی مناسب طریقے سے کرو گے اس کے کسی وارث سے بات کرتے ہو اس کے کسی رشتہ دار سے بات کرتے ہو کسی ملنے جلنے والے سے بات کرتے ہو تو اللہ کریم جانتا ہے جب یہ تمہارے دل میں تھا وہ واقف ہے تو جب تم نے ظاہر کر دیا تو کوئی حرج نہیں اس کی اس نے اجازت دی ہے علم اللہ وَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَا كِلَّا تُعَائِدُهُنَّ سِرًّا اِلَّهِنْ تَقُولُكَوْلًا مَعْرُوفًا لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تم چھپ چھپا کر کوئی ایسی بات کرو جو حیاء کے تقاضے پوری نہ کرتے ہو یا کوئی ایسا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرو جو معاشرے میں معروف نہ ہو اس کی اجازت نہیں ہے نکاح کا پیغام دینے میں تو حرج نہیں ہے لیکن خفیہ تعلقات بنانا یہ اللہ کی حکم کی ہلا ورزی ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے چھپ کر یا دنیا سے چھپا کر ان سے کوئی رابطہ پیدا کر لیں تو اس کی اجازت نہیں ہے ہاں جو بات ہے وہ صاف ہونی چاہیے اور وہ بزرگوں کے سامنے ہونی چاہیے معاشرے کے سامنے ہونی چاہیے لیکن خفیہ ایسی گفتگو جو خفیہ تعلقات بنا لے وہ نہیں معروف بات ہو وہ ایسی بات ہو جو تم سب کے سامنے کہہ سکتے ہو معروف وہ ہوتی ہے جس سے ہر کوئی واقف ہوتا ہے جس سے ہر کوئی جانتا ہے تو ظاہر ہے ایک بیوہ خاتون ہے اسے اجازت ہے نکاح کرنی ہر ایک کو پتہ ہے اب اگر کوئی تجویز کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ چھپے اور چوری چھپے سے اس سے تو گفتگو نہیں کرے گا یا اس کی کسی وارث سے یا کسی ملنے والے سے یا اس کی کسی رشددار بزرگ خاتون سے یہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکالے گا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر تم خفیہ تعلقات یا خفیہ اپنی ملاقات یا خفیہ لوگوں سے چھپ چھپا کر کوئی بات کروگے تو اس میں اندیشہ جو ہے گناہ ہوتا ہے اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی وَلَا تُغَزِّمُ اُقْدَتَ النِّقَاعِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَى اور جب تک دیوہ عورت کی عددت پوری نہیں ہو جاتی اس کے ساتھ نکاح کا سوچو بھی نہیں ارادہ بھی نہیں جو ذابطہ حیات اللہ نے دیئے ہیں ان کی پابندی کرو اور جب تک عددت پوری نہیں ہو جاتی تب تک پیغام دینا تو دور کی بات ہے یہ سوچنا بھی درست نہیں ہے کہ اس سے نکاح کیا جائے وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَذَرُوهُ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيبٌ اور یہ بات بڑے واضح طریقے سے جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں خیال آتا ہے اللہ اس سے بھی واقع ہے اس لیے اس احساس کو زندہ رکھو کہ میں اکیلا نہیں ہوں کبھی بھی کسی وقت بھی کیونکہ اسلام حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ سارے قرآن کریم کا جو مفہوم ہے خلاصہ ہے وہ سورہ فاتح کی سات آیتوں میں موجود ہیں جو دیباچہ ہے قرآن کا فاتحة الکتاب جسے کہتے ہیں یہ جو سورہ فاتح اس کی سات آیات ہیں لیکن یہ سات آیات قرآن حکیم کے تمام مضامین کو سمعے ہوئے ہیں مولانا عبدالقلام عزاد رحمت اللہ علیہ نے سورہ فاتح کی تفسیر لکھی ہے جو میرے خیرے بہت بڑی ذیبوں کے تار ہیں اور میں بے پناہ حوالہ جات تقریباً سارے قرآن کی تفاصیر بھی آگئی میں اور بے شمار حدیث کا ذخیر ہے اتنی موٹی کتاب ہے اور تفسیر ساری صرف سورہ فاتح کی حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتح جو ہے یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے اس میں اجمالی طور پر سارا قرآن موجود ہے اور سورہ فاتح کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے یہ ایک آیت جو ہے یہ سارے مفاہیم کو جامع ہے اور بسم اللہ شریف کا خلاصہ اس کی پہلی بے میں موجود ہے بسم اللہ کی باہ جو ہے اس میں ساری چونکہ یہ باہ موصولہ ہے باہ متصلہ ہے واصلہ ہے اور دین کا حاصل یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے واصل کیا جائے تو یہ دباہ ہے یہ واصل کرتی ہے اللہ کے ساتھ بسم اللہ بسم الہی کے ساتھ جوڑتی ہے تو اسلام کیا ہے سارا اسلام یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے ساتھ واصل کیا جائے جوڑ دیا جائے اطاعت بھی تب ہوگی جب حضور حق نصیب ہوگا ایمان کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ حضور حق نصیب ہوگا اسلام کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ حضور حق نصیب کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کاروبار دنیا کے چھوڑ دیے جائے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے غاروں میں پناہ لی جائے جملوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی جائے تو یہ براہ اسلام ہے نہیں یہ اسلام سے دوری کے سبب ایسا رہا اسلام یہ ہے کہ معاشرے میں آپ بھرپور زندگی گزاریں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری آپ نے شادیاں کی اور بڑے بڑے معروف قبائل میں کی بڑی بڑی سربروردہ خواتین اور معروف شخصیات جن کے میں کے بڑے بھاری اور بڑے داقتور اور بڑے پھیلے ہوئے خاندان تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ام المومنین میں سے ہر ایک کے پیچھے کتنی بڑی طاقت تھے اتنے خانوادوں سے ان کے میار اور ان کے سٹیٹس کے مطابق نباہ کرنا کیا آسان کا اسی طرح سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی پوری حیاتِ طیبہ کچھ نہیں تھا اور ہر طرف کفر کا غلبہ تھا شر تھا فساد تھا اس شر فساد اور تاریخی میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور تئیس برسوں کے مقتصر عرصے میں ایک بہت بڑی اسلامی ریاست سامنے آ گئی وہ صرف ریاست نہیں تھی جامع ریاستی نظام تھا نظام عدل تھا نظام سیاست تھا توانین تھے لیندین کی بات تھی زندگی کے سارے شعبوں کے مکمل ادارے وجود میں آ گئی اسی طرح اسی کام میں حضور علیہ وسلم کو زخموں کے وارس آنا پڑے دندان مبارک شہید ہوئے رقی انور زخمی واہباب اور قدام شہید ہوئے اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھائیں اور خود جنازے پڑھائے اور قبروں میں اتاریں قربانیاں دیں تکلیفیں سہیں فاکے چیزیں سفر فرمائے پورے جزیرہ نمائے عرب کو آپ کے قدموں نے منور کر دیا ایک ایک میدان جنگ میں جانا پڑا آپ دیکھیں گے تو کوئی دنیا کا دانشور اتنے سارے امور کو ان تئیس برسوں میں سما کر دکھائیں یہ بجائے خود ایک برا موجزہ ہے تئیس برس ہوتے کہ تئیس برس میں تو بچہ سکول سے فارغ نہیں ہوتا جس بچے کو آپ سکول داخل کر آتے ہیں وہ بڑا کوئی باکمال ہوگا تو تئیس برس کی عمر تک شاید نہیں تو فارغ نہیں ہو سکتا سکول سے فارغ نہیں ہو سکتا دو دہائیوں کی کیا ایسیت ہے ہم کتنی دہائیاں گزار چکے کون سا تیر مار لیا ہوں ہم ہر ایک یہ سمجھتے کہ میں برا مسروف ہوں کسی کے پاس بات کرنے کی فرصت نہیں ہے لیکن ہماری مسروفیت نے کیا کیا کسی کا کیا فائدہ ہوا کسی دوسرے کو کیا ہم سے ملا اپنی زندگی تو جانور بسر کر جاتے ہیں فرندے بسر کر جاتے ہیں اپنی زندگی تو ہر کوئی بسر کر جاتا ہے اگر ہم نے بھی اپنی زندگی بسر کر لی گھر بنا لیا اولاد ہوگی تو کون سا تیر مارا زندگی تو وہ ہے جس نے دوسروں کے لیے راہیں کھول دی ہوں جس نے زخمی دلوں پر مرہم رکھا ہو جس نے دکھی انسانیت کی دبا کی ہو جس نے شرع اور فساد سے بندوں کو بچا کر امن کا پیغام دیا ہو جس نے بے حیائی سے بچا کر لوگوں کو فرشتہ سیرت بنا دیا ہو اور یہ سب کیسے ممکن ہے کر کے دکھا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ صرف اور صرف آپ کی غلامی سے ممکن ہے صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ایک طریب کسی کو ایک مفرع شرمت دیتا ہے گرمیاں ہیں بھئی آپ کو یہ بہت مفید ہوگا یہ جن میں جب گرمی ہو تو اس میں پی لے اگر وہ ویسا ہی پیئے تو یقیناً وہ مفرع ہے وہ دل کو تقویت دے کا پیاس کام ہوگی سیتھ ہی لیکن اگر آپ اس میں اپنی طرف سے بھی کچھ دمائیں ملانا شروع کر دیں یہ تھوڑی سی یہ اس میں اجوائیں ڈال دو اس سے پیٹ خراب نہیں اس میں تھوڑے سے سونف ڈال دو یہ آنکھوں کو طاقت دیتے ہیں اس میں تھوڑا سی خشکاش ملا دو یہ دماغ کو آپ بیشہ کچھ چیزیں ملاتے جائیں وہ شربت مفرع نہیں رہے گا ہمارا رویہ بھی کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ ہم نے آقام شریعت میں اور سنت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے اچھی اچھی چیزیں ملانا شروع جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں بے جی میلاد مبارک منان ہے بڑی بات ہے بھی حضور کا ذکر خیر ہو اور مومن کی زبان ہو تو اس سے تو کبھی اس سے خالی رہنا نہیں جائے ایمان کا تقاضہ ہی یہ ہے کہ ہر وقت زبان ذکر حبیب سے تر رہے ہر وقت دل یاد حبیب میں ڈوبا رہے ہر وقت سینہ انوارات نبوی سے منور رہے یہی ایمان ہے یہی اسلام ہے یہی مسلمان ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس میں پھر اپنی طرف سے چیزیں ملانا شروع کر دیتے ہیں اب اس کا جلسے سے جلوس بن گیا پہلے زمانے میں عید ملاد ہوتی تھی عید تو ایک شریح طریقہ ہے اس پر قائد ذابطے ہوتے ہیں پھر جلسے پھر جلوس میں آئی آج کل جشن ہو گیا جشن ملا جشن میں تو کھلی چھٹی ہوتی ہے جشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ خوشی کا اظہار ہے جیسا جس کا جی چاہے اس طرح کرے کوئی پٹاخے چلاتا ہے کوئی شلطہ کودتا ہے کوئی گاتا بجاتا ہے تو وہ جشن ہوتا ہے اب ہم کہاں سے چلے کہاں آ جائے اسے ہم نے جشن بنا دیا بلکل اسی طرح جس طرح اس طبیب کے مفرح شربت میں ہم نے بہت سی پسندیدہ چیزیں تو ملا لیں لیکن وہ شربت شربت نہ رہا وہ صحت کے لئے مذر ہو گیا اسی طرح ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں اپنی پسند کی ایسی چیزیں ملا لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا پسند تو یہاں جو ایمان کا فرمولہ دیا گیا ہے ہر حکم کے بعد ابھی بات ہے ابھی پہلا حکم اوپر گزرا اس کے ساتھ یہی بات تھی اب دوسرا حکم ہے پھر اس کے ساتھ جتنے آقام پیچھے گزرے ایک ایک حکم کے ساتھ کسی کے ساتھ بتاک اللہ کسی کے ساتھ یہ ایمان رکھو کہ اللہ دنوں کے بھید جانتا ہے کسی کے ساتھ یہ کہ اللہ کو اپنے ساتھ حاضر مانو اب یہاں آ گیا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُوا فِي أَنفُسِكُمْ ایک بات بڑی پکی یاد کرلو جو بھی تمہارے دل میں اللہ سے جانتا ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے اور اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے حضور کا ارشادِ گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ سے اولاد سے ساری انسانیت سے زیادہ محبت میرے ساتھ میں کیا ہے لَا جَوْمِنُوا أَحْدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ عَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَبَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اَوْقَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی محمد کی غلامی جو ہے وہ شرطِ اول ہے محمد کی غلامی دینِ حق کی شرطِ اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل لیکن وہی محبت کے دو طریقے ہوتے ہیں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں ہم مجنوب بن جاتے ہیں مجنوب کی محبت معروف ہے اور بڑا لوگوں نے اس پر بڑے شیر کہے اس پر لوگوں نے بڑے ڈرامیں لکھے اس پر بڑے افسانیں لکھے لیلہ مجنوب کی قصے مختلف زبانوں میں منظوم ہوئے مشہور ہوئے لیکن مجنوب کی محبت نے لیلہ کو کہا دیا سوائے بدنامی کے کچھ لیلہ کو بھی ملا دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم نے مانا ہے کہ محبت کا امام ہے مجنوب لیکن مجنوب کے جنوب سے اس کی محبوبہ کو کیا ملا تومت بدنامی پریشانی گھر والوں کی اور اہل خاندان کی طرف سے جڑکے لامنط ملامت کیسے محبت پر کیا اگر اسے دشمنی کہہ دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے محبت ہی صحیح میں کہتا ہوں نہیں اسے اس سے دشمنی تھی اس نے اس کو بدنام کر دیا رسوا کر دیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کہیں گے نہیں آپ غلط کہتے ہیں دل تو اللہ دیکھتا ہے نا تھی محبت غریب کو لیکن اس کی محبت نے اس کے محبوب کو رسوایاں دیا یہ دربار ایسا ہے کہ یہاں کے آداب کا عشق بھی پابند ہے محبت اور عشق کو بھی آقا نامدار کے چشم و عبرو کا اشارت دیکھ کے چلنا ہوگا ورنہ تو محبت ایک جذبہ ہے اور بندے کو پاگل کر دیتا ہے اور وہ جس طرح چاہے اظہار کرتا ہے لیکن وہ محبتیں اور ہوتی ہیں جو قوائد و ضوابت سے باورا ہوتی ہیں وہ محمد الرسول اللہ کی محبت نہیں ہوتی یہاں تو محبت کے لیے بھی حد عدب ہے طبیعت مبارک بہت زیادہ کمزوری تھی ندہت تھی چہرے اکبس پہ حضور پانی میں آنکھ پہ گو کر پھیر رہے تھے رسائشہ تصدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرماتے آپ کے سینے یتر پر حضور کا سر اکبس تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی پیاری بیٹی پاس مریوک تھی گلی سے کسی نے اجازت مانی دروازے سے اندر دو جرہ مبارک میں داخل ہونے کی کسی نے اجازت چاہیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جرک دیا کہ ایسے وقت میں جب حضور رضی اللہ عنہ کی طبیعت اتنی پریشان ہے تم کون اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں آپ نے فرمایا تھا دیا بیٹا یہ تیرے باپ کا دروازہ ہے ورنہ یہ اجازت چاہنے والا ملک الموت ہے اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی یہ اللہ کی حکم سے آتا ہے اور جہاں آتے ہیں وہاں اسے اجازت کی ذریعہ یہ تیرے باپ کا دروازہ ہے کہ ملک الموت میں باہر کھڑا ہے کہ حضور اجازت وہ تو اندر آجے میں یہ سیرتی سر کتابوں میں مولید ہے عدب گائیس زیر آسماء اجاز اکتر یہ ایسی عدب گاہ ہے کہ یہاں اونچا سانس لینا بھی زندگی بھر کو ضائع کر دینے کی مطلب لاترف وصواتکن فوقسو خبردار زندگی بھر کبھی آپ کی آواز ضرور کی آواز سے اونچی نہ ہو شخیر ہمارا موضوع کیا تھا ہم کہاں چلے گئے موضوع کے ساتھ رہنا چاہیے تھا اور موضوع میں موضوع نے ہی ہمیں وہاں پہنچا دیا اللہ کریم فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ بھئی شریعت پہ عمل کرو نکاح کرو علاقی ہوتی ہے زندگی کے مسائل ہیں کاروبار ہیں لین دینے جو کرو کرو لیکن ایک بات یہاں رکھو اللہ تمہارے ساتھ اور جو کچھ تمہارے نیاں خانے دل میں وہ جانتا ہے فَعَلَمُوا اس لیے اس بات کا احساس زندہ رکھو کہ میں اکیدہ نہیں ہوں ہاں نا امید ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے وَعَلَمُوا اَنَّ اللَّهَ وَفُورٌ حَلِيم اللَّهَ بَرَا حَلِيم بَرَا مِہِرْوَان ہے اور معاف کرنے والا ہے تم سے بتقاضاء بشریت بھول چوک جو ہو جاتی ہے وہ معاف فرما دیتا ہے شرط یہ ہے کہ حضور حق کو زندہ رکھو دل میں مسلمانی یہ ہے کہ وَحُبَ مَغَعَاكُمْ مَاِنَ مَاكُنتُمْ تم جہاں ہو جس سال میں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ملجی وَآخِلُ دَعْوَان آمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُقِ الْعَالَمِين